دوستو ایک ریپورٹ کی بات کرنے جا رہے ہیں جس کو بزنس ٹوڈے نے ریپورٹ کی ہے اس ریپورٹ کے مطابق چائنہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کا کافی زر سپورٹ کر رہا ہے لائن آف کنٹرول کے علونگ لائن آف کنٹرول کے بارے میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو متنازعہ بورڈر ہے جو کہ گلکت بلتستان اس کے بعد کارگل انڈ لیٹر آن وہ مظفرہ بعد یہ آزاد کشمیر اور جو انڈیا نوکپیڈ کشمیر ہے اس کے درمیان کا بورڈر ہے اور یہ متنازعہ بورڈر ہے کیونکہ اس کشمیر کو لے کر انڈیا کلیم کرتا ہے کہ یہ پاکستان کا پارٹ ہے اور پاکستان کہتا ہے کہ کشمیر جو انڈیا کے پاس ہے وہ ہمارا پارٹ ہے اس وجہ سے یہ متنازعہ بورڈر دنیا کی نظر میں رہتا ہے بکوز دونوں اطراف اپنی تیاری پوری رکھتی ہیں اس پر کیونکہ یہ کافی زیادہ والٹائل ایلیا ہے انڈیا بھی اپنی بہتر جو ویپنز ہوتے ہیں ان کو قریب قریب رکھتا ہے لائن اوف کنٹرول کے جبکہ پاکستان کا حساب بھی کچھ ایسا ہے یہاں بزنس ٹوڈے یہ کہتا ہے چائنہ انہینسز ملٹری سپورٹ ٹو پاکستان الانگ ایلو سی ان کشمیر یہاں بزنس ٹوڈے نے اگزیکٹلی کیا بات کی ہے وہیں تھوڑا سا آگے چل کے بتاتا ہوں لیکن پاکستان اور چائنہ کے اس سے ریلیشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک اوورال ویو دیا ہے بٹ اس دبعہ انہوں نے کہا ہے کہ چائنہ کچھ ایکسٹر آرڈنری کر رہا ہے پاکستان کے لیے جس کے وجہ سے انڈیا کے خلاف اسے ایج رہے گا اور اس کے ساتھ آپ نے کچھ دن پہلے یہ بھی خبر پڑھ لی ہوگی کہ چائنہ کی ایک ائر بیس ہے جو کہ انڈیا کے سکم کے ایریا سے صرف ایک سو پچاس کلومیٹر دور ہے یعنی کہ انڈیا اور چائنہ کے درمیان جو متنازع باورڈر ہے اسے لائن اوف ایکچول کنٹرول کہا جاتا ہے اس سے صرف ایک سو پچاس کلومیٹر دور چائنہ نے اس ائر بیس پر اپنے سٹیلتھ جی ٹونٹی ائرکرافٹ کو ڈپلائے کر دیا ہے اب جی ٹونٹی ائرکرافٹ یا اس کی جگہ کوئی بھی ائرکرافٹ ہو تو ان جہازوں کے لیے ایک سو پچاس کلومیٹر کا فاصلہ کوئی ایسے چمانی نہیں رکھتا تو فائٹر ائرکرافٹ کے لیے کچھ منٹس کی بات ہوتی ہے تو اس وجہ سے انڈیا پر ایک یہ بھی پریشر ہے کہ ایک طرف ایلی سی پر بڑی ڈپلائیمنٹ ہوئی ہے جس کا مقابلہ کرنے کی سکت اس وقت انڈین ائر فورس کے پاس نہیں ہے وہ ایلیدہ بات ہے انڈین ائر فورس یہ کلیم کرتی ہے کہ وہ چائنیز جی ٹونٹیز کو ہرا سکتے ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کو ہر لحاظ سے ٹیکل کر سکتے ہیں باٹ اگر آپ کبھی بھی تھرڈ پارٹی سورسز کو پڑھیں یا جو انڈپینڈنٹ اینلسٹ ہیں وہ واضح یہ کہتے ہیں کہ جی ٹونٹی کو کلیر ایج حاصل ہے کیونکہ وہ ایک سٹیلتھ ائرکرافٹ ہے وہ زیادہ منوربل ہے انڈیا کا جو بہترین رافیل ائرکرافٹ ہے جو ریسنٹلی انہوں نے فرانس سے کریدا اس سے زیادہ منوربل ہے اور اس کے علاوہ وہ زیادہ بہتر ویپنز کو کیری کرتا ہے چونکہ سٹیلتھ ائر پلیٹھوم ہے اس وجہ سے اس کے بعد زیادہ چانسز ہے کہ وہ رافیل کو ٹیکل کر سکتا ہے یا مقابلے میں شوٹ ڈاؤن کر سکتا ہے اسی طرح انڈیا اس کے بارے میں یہ بھی کلیم کرتا ہے کہ چائنہ چونکہ ایک سو پچاس کلومیٹر قریب آ چکا ہے انڈیا کے اور اس میں بھی چائنہ پاکستان کے ساتھ ملی بھگت کر رہا ہے انڈیا کے خلاف کوئی آپریشن کرنے کی یا انڈیا کو انڈائریکٹلی ٹیز کرنے کی اب ظاہر بات ہے یہ جو بورڈر ایریاز ہوتے ہیں یہاں ہوت کونفلکٹ تو چلتا نہیں ہے یہاں چلتا ہوتا ہے کولڈ کونفلکٹ یعنی کہ بظاہر آپ جنگی میدان میں نہیں آتے لیکن ایسے ٹیکٹکس اپناتے ہیں جس کی ورہ سے دشمن سائیکلوجیکلی اپنے آپ کو انڈر پریشر محسوس کرتا ہے اور اگر آپ کا دشمن اسی پریشر میں آکے گلتی کرے تو پھر آپ کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے اس پر اٹیک کرنے کا یا آپ ریٹیلیشن کے نام پر اس کو نقصان پہنچاتے ہیں اس کی مثال دوہزار بیس کے کلیشز کو دیکھا جا سکتا ہے جہاں انڈیا اور چائنیز آرمی کے دیمین کلیشز ہوئے تھے بیس سے زیادہ انڈین سولجر مارے گئے تھے چائنیز فورسز کا بھی کہا جاتا ہے نقصان ہوا تھا باٹ ان کا نقصان کافی کم ہوا تھا یہاں چائنہ نے کیا کیا تھا کہ انڈیا کو تھوڑا تھوڑا ٹیز کرنا شروع کیا کچھ کول ٹیکٹکس سے یعنی کچھ ہیریاز کو اپنے انڈر لے لی جب انڈیا نے بغیر کسی سٹریٹیجی پر ان پر ڈائریکٹ اٹیک کرنے کی کوشش کی تو چائنہ کے پاس ظاہری بار ایک جواز آ گیا اور اس کے مقابلے میں انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور انڈین کروٹس کو نقصان پہنچا یہاں بزنس ٹوڈے یہ بھی کہتا ہے کہ چائنہ جن پوائنٹس پر پاکستان کی زیادہ مدد کر رہا ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ ایک تو سٹیل ہیڈ بنکرز بنا رہے ہیں پاکستان آرمی اس کے لیے چائنہ مدد کر رہا ہے پاکستان کی اور اس کے علاوہ انمینڈ ایریل وہیکلز اور نیٹورک ایک ایسا قائم کیا جائے کہ پاکستان یہ ایل ایسی کی سائیڈ پر جو ہو رہا ہے وہ پاکستان چائنہ سے شیئر کرے اور جو چائنیز ایل ایسی کی سائیڈ پر ہو رہا ہے چائنہ وہ پاکستان سے شیئر کرے تاکہ انڈیا کو ٹیکل کرنے کی ایک بہتر سٹریٹیجی بنائی جاتا ہے لیکن بزنس ٹوڈے کے بارے میں ایک اور آپ کو چیز بتا ہوں یہ انڈیا کی ایک میڈیا ایجنسی ہے اور یہاں ان کی بات اس ورہا سے بھی تھوڑی سی غلط ہے کیونکہ چائنہ ٹھیک ہے پاکستان کو انفرسٹرکچر میں مدد کر رہا ہے کیونکہ پاکستان اس کا سٹریٹیجیک الائے ہے سیم ایس جیسے اسرائیل انڈیا کی مدد کرتا ہے اور کبھی بھی پاکستان اور چائنہ نے یہ نہیں کہا کہ اسرائیل کیوں مدد کر رہا ہے انڈیا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ وہ الائے ہے انڈیا کا ایک اتحادی ملک ہے اگر اسی طرح چائنہ اور پاکستان اور پاکستان کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا تو میں تھوڑا سا یاد دہا نہیں کرا دوں 2019 میں جب انڈیا نے ایک مس ایڈونچر کرنے کوشش کی تھی اور پاکستانی ٹیلٹری میں آکے بمباری کی تھی تو پاکستان نے اس کے جواب میں 27 فروری کو انڈیا کے دو تیارے گرائے تھے اس کے علاوہ LOC پر بھی انڈیا کو نقصان ہوا تھا زمینی فوجوں کی آپس میں فائرنگ کی وجہ سے اور انڈیا نے اپنے ہیلیکوپٹر کو بھی خود تباہ کیا تھا تو تب چائنہ نے کوئی پاکستان کی مدد نہیں کی تھی پاکستان نے سنگل ہینڈلی اپنے تمام ریسورسز کو یوز کرتے ہوئے انڈیا کو ٹیکل کیا تھا یہاں ایک چیز اہم سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈین میڈیا یہ پورٹرے کر رہا ہے کہ چائنہ ہی سب کچھ کر کے دے رہا ہے پاکستان اسیلف کچھ نہیں کر رہا یہ جو ایک پورا نیڈیٹیو بلٹ کرنے کوشش کی جاری ہے یہ ایسیلف کافی جھوٹا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ ایک چیز پوری دنیا میں understood ہے کہ اگر آپ خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کا جی طرح مرضی قریبی یہ لائے اور تحادی ہے وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہیں بے شک ویسٹ اسے اسلاح پروائیڈ کر رہا ہے بٹ ویسٹ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اپنی فوجیں لے کر آ جائیں گے اپنی مدد کے لیے اور نہ ہی کبھی چائنا پاکستان کی مدد کے لیے اپنی فوجیں لے کر آئے گا جو کام کرنا ہے وہ پاکستان کو خود کرنا ہے اسی طرح اگر انڈیا ہے تو انڈیا کا مسئلہ ہے تو اسرائیل اپنی فوجیں لے کر نہیں آ جائے گا سمندر پار کرتے ہوئے کہ ہم انڈیا کی مدد کے لیے آ گئے ٹھیک ہے وہ ٹیکنیکل سپورٹ پروائیڈ کر دیں گے ویپنز پروائیڈ کر دیں گے بٹ ڈائریکٹلی ایک کنفرنٹیشن کرنا ایک اپنے ملک کے بحاف پر یہ کوئی بھی ملک نہیں کرتا تو یہ جو نیریٹیو بلٹ کیا جا رہا ہے بزنس ٹوڈے کی طرف سے یہ بالکل غلط ہے بہرحال کچھ چیزیں ہیں جو کہ انہوں نے پوائنٹ آٹ کی ہیں اور یہ انفورمیشن تھی جو کہ میں نے سوچا آپ لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے سو امید کرتا ہوں چیزیں کلیر رہی ہوں گی مزید اس طرح کی انفورمیشن ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے گلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ